سامنے کی میں آج ہماری ڈسکوشن رہے گی ریکارڈنگ کینا کوم کے حالے سے سو کینا کوم کریم اس ون آف تا بیسٹ کریم یہ جی ایس کے کی ایک پرڈکٹ ہے ٹوینٹی گرام میں ہمیں یہ ملتی ہے اس کی پرائز اس وقت ہمیں مل جاتی ہے ٹو کورٹی تھری روپیز اگر میں اس کی کمپوزیشن یا جنیری کی بات کروں تو اس میں ہمیں ملتا ہے نائس ٹیٹین نائس ٹیٹین بیسیکلی ایک انٹی فنگل انٹی فنگل کمپوزیشن ہے اگر میں نیومائسین کی بات کروں وہ بھی اس کے اندر ریٹ ہے اس میں اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے گرامیسٹیڈین یہ جو دونوں کمپوزیشن ہے یہ انٹی بائیوٹک ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن کو بھی کیل کرتی ہے ساتھ ساتھ یہ انٹی فنگل بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ براد سپیکٹر میں ہم نے ٹرائیوکوٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے اس سے پہلے اور ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ ہیڈرازول کو بھی تو اس وہ ٹرائیوکوٹ کی جو سپیشلی ہے وہ انٹی فنگل کو ٹریٹ کرتی ہے جبکہ کینا کوم میں تھوڑا سا براڈ سپیکٹرم ہو جاتا ہے ایک قسم کا کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن جو ہوتی ہے ان کو بھی کور کرتی ہے مثال کے طور پر ہماری باڈی کے اوپر یا ہماری سکین کے اوپر اگر ایسا ہو کہ چھالے وغیرہ بنے ہوں تب بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انفیکشن ہوا ہو یا ایسا کہ ہماری باڈی کے اوپر ایچنگ ہو رہی ہو ایڈیٹیشن والی سکین ہوئی ہو یا زبردستی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک خارش کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم اس کینا کوم کو یوز کر سکتے ہیں اس کی اس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن ہوگی اس کو زیادہ نہیں استعمال کرنا کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا اس کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے تو اس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن آپ اس کو یوز کریں اور فردر اگر میں ایڈ آن کروں تو ریزلٹس اس کے اچھے ہیں جی ایسکی کی پروڈکٹ ہے یہ ہارڈرزول وہ بھی جی ایسکی کی پروڈکٹ ہے ریزلٹس جن سب کے اچھے ہیں تو اپنی سیچیشن یہ کو انیلیسیس کروانے کے بعد ڈائیگنوز کروانے کے بعد آپ کو جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرے تو تب آپ اس کو یوز کریں گے اور جتنے ٹائم تک ڈاکٹر کہے گا تب تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کوئٹ کریں گے سو یہ ہماری ویڈیو تھی ریگارڈنگ کینکوں تینکیو سو مچ ٹیک کیر